جناب مردلہ صاحب نائی سفتر جمعوں پشمی نیشنل کانپرنس جناب حاجی علی محمد ساغر صاحب جنرل سیکٹری رتنلال گفتا جی سبائی صدر سجاد احمد کجلو صاحب زونل پریزیڈنٹ ایجا جان صاحب یود صدر میڈم پوجا تھاکت چیرمین دی دی سی ترمیر احمد کجلو صاحب جو بھی منچ پہ بیٹھے ہیں میرے طرف سے سب کو آدھا نمستار عمر صاحب پہلا جو جنسہ ہم نے بھائیس تاریخوں کیا تھا اس میں بیس سے پچیس ہزار لوگ تھے آج جو لوگ ہیں یہ ہم نے پانچ بلا کے چھوڑ دیئے ہیں کہ آن سے کوئی لوگ نہیں لائے ہیں اس میں وجہ ہے چھاتھو آج یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی ہمیں آج تک حکومات کی وہ کشتوار سے نیجے لوگ آئے اس لئے آج ہم صرف تین بلاگوں کے وڑ کر اکٹھے ہو کے اپنے سر زمین پہ رہ کر اپنے معنیار شخصیت کو پھر یاد کریں گے کہ چھاتھوں کو اپنا حق دیا جائے عمر صاحب مجھے الکشن لڑنے کا شوک نہیں ہے میں صرف نیشہ کانپرس کا ایک صفائی بن کے کام کرنا چاہتا ہوں میں وعدہ کرنا چاہتا ہوں اگر حد بندی میں یہاں کوئی بھی حصہ چھاتروں کے ساتھ ملائے جائے لیکن چھاتروں کی چھاتروں سب ایرہ پر بھاری پڑے گا کیونکہ یہاں پچاس ہزار اوٹ ہیں اس لئے چھاتروں آج اپنی نمائندگی مانگ رہا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بلاگ پریزننٹ کیا جو بھی بلاگ پریزننٹ ہیں جو بے ورکر ہیں اور خائص کر کے دو آدمی جو جڑے ہیں میرے ساتھ ایک جعفر صاحب وانی چھاتروں سے جس کے بدولت میں نے کہیں سر پہ ڈی 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 سی جی تھی اور ایک بھلیشہ سائیڈ سے جس کی یہاں رشتداری ہیں جو ایس پی سے بلان کرتے ہیں جناب آکشہ خسین صاحب چودری جو رات دن میند کرتے ہیں عمر صاحب یہاں آپ کو بولا جائے گا کہ یہاں آپ کانسی چونسی الگ ہوگی اور یہاں بیس پرسنٹ ہندو رہے اور پیارے لال کیسے الیکشن لڑے گا جناب میں الیکشن نہیں لڑوں گا میں لڑواوں گا اور چھاتوں تو جیتا ہوں گا جناب اگر ایسٹی بھی ہوتی ہے تو ہم نے ایسٹی کے لیے بھی پہلوان تیار کیا ہے اگر مسلم مجارٹی ہوتی ہے اس کے لیے بھی چھاتوں سے پہلوان تیار ہے اگر ایسی کانسی چونسی رہتی ہے تو جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم نے ہمارے عوام نے چھاتوں کے عوام نے فیصلہ کر دیا کیوں یہ نیشنل کانفرنس کی جاگیر تھی چھاتوں اندروال یہ کچھ جناب بیدوی ما کچھ گلتیوں کی وجہ سے نیشنل کانفرنس کی گلتیوں کی وجہ سے یہاں یہ جتنا بھگیچہ تھا بھار والے لوگوں نے اکھار دیا شیطہ نہیں کر کے یہ صرف نیشنل کانفرنس کے لوگ تھے ان کو جبانے میں ہم سارے بھرکر سارے لوگ رات دین مہنت کرتے ہیں کیونکہ آج پتا چلا ان کو جناب یہ ساڑھے یارہ سو کروڑ کا کام بٹوٹ سے لے کے سندھن تاو تک نیشنل ہائیوے کا چل رہا ہے اور اس میں بی جے پی کی ٹھیکے داری تپر بھی دلی سے اور مشینے میں دلی سے اور ان کے جو لڑکے جن کو راستے میں ایک مزدوری دینی تھی اگر یہاں کسی کو مزدوری دے رہے ہیں اس کو بھی پارٹی اور ذات کچھ ہی جاتی ہے شہ میں سے سرکار پر جناب جو زمینے مرون شیخ محمد عبداللہ نے ان گریب عام کو دی تھی آج تار بد میں لگائی جا رہی ہے پچاس پچاس سال کے مکام چھینے جا رہے ہیں جناب میری ریکویشٹ ایک ہے اس میں کوئی چارہ نہیں ہے کہ نیشنل کانفرس کو جمعو کشمیر میں آنا پڑے گا وہ لوگ لاکر رہیں کیونکہ جب جب سٹیٹ میں ظلم ہوا ہے تب تب نیشنل کانفرس دھامن تھاما ہے اس لئے آج جریب عوام کو پھوری امید ہے کہ آنی والی سرکار نیشنل کانفرس کی ہوگی تو جناب میں زیادہ نہ کہتے ہو میں جناب علا سے ایک ریکویش کرتا ہوں کہ جب جناب جی پلیس بنے ہم ایم 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 سپاہی میں مرنے کم تک نیشنل کانفرس کی رہوں گا اور نیشنل کانفرس کی لئے کام کروں گا مجھے رانہ صاحب کا دوست جا رہا تھا جب رانہ صاحب نے جائن کیا تو یہاں جو ڈپلیمیٹ لوگ ہیں چاری لال بھی گیا میرے بھائیو میں آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کبھ اندر سے رانہ نیشنل کانفرس سے تھا نیشنل کانفرس تو رانہ سے نہیں تھی یہاں اتنے رانہ آتے اتنے رانہ جاتے یہ سمندر ہے کس بھاو بھگیر مذہب کے نام پہ آپ اوٹ لینو پھر میں آپ کو مان دوں گا آپ مذہب کے نام پہ اوٹ لیتے ہو چاہے وہ کانگرس ہو چاہے وہ بیجی پی ہو اس لیے ہم نے آپ برکونی مکملہ رکھا ہے س ٹی بھی کشمیری بھی ہندو بھی ہم ایک مرتبان کے چھاتروں میں نیشنر کانپرس کے لیے کام کریں گے اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کیونکہ آج جو لوگ آئے ہیں آج جو ورکر آئے ہیں وہ جناہ والا کو سننے آئے ہیں اس لیے مہربانی کر کے اگر مجھ سے کو گلتی ہو تم مہربانی